دوسرے فرن کے اندر جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے بعد حکومتی حلقوں کے اندر بھی حلچل مچ چکی ہے ٹیپلز پارٹی جو کہ سائی پہ بیٹھ کر حکومت کر رہی ہے جہاں پر بلال بھٹو وزیر خالجہ کا پورٹفولیو تو یقیناً سنبھال رہے ہیں اور ہینا روانی خر بھی ان کی اس میں مدد کر رہی ہیں لیکن جو بلال بھٹو ہیں اور جو ان کی پارٹی ہے ان کی طرف سے ایک اچھی سٹریٹیجی اپنائی کی گئی ہے کہ جتنی بھی اب اس حکومت کی جو موجودہ حکومت ہے ناکامیہ ہیں وہ ڈائریکلی پی ایم ایل این پر جائیں گی ان کے اوپر وہ سارا ملبا جو ہے وہ آن گرے گا اور جتنی بھی ذمہ داری ہوگی وہ ان پر ہوگی اور پیپلز پارٹی اس سے بچ نکلے گی اور اس کے جو نتائج ہیں وہ ہمیں نظر آئے ہیں اس کی ایک جھلک نظر آئی ہے حالی انتخابات کے اندر دو جو سیٹیں حاصل کی ہیں وہ یقیناً پیپلز پارٹی کے پاس گئی ہیں اور پھر جو پی ایم ایل این ہے اس کو صرف ایک ہی نشست جو ہے اس پر کامیابی ہوئی ہے اور وہ بھی پنجاب اسیملی کی جو نشست ہی اس میں کامیابی ہوئی ہے نیشنل اسیملی کی کسی بھی نشست میں جو پی ایم ایل این ہے یقیناً ان کو ووٹ پڑے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو سکی تو یہ پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے اس کے لیے ایک بڑا دھچکہ بن کے سامنے آیا ہے یہ تمام صورتحال اور جو نواز شریف ہے ان کی طرف سے اپنی لیڈرشپ کو آڑے ہاتھوں لیا گیا ہے ان کی طرف سے سوالات پوچھے گئے ہیں انکوائری کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ حالی انتخابات میں جو ناکامی فیس کرنی پڑی ہے پی ایم ایل این کو اس کی اوپر کس کی اوپر ذمہ داری ڈالی جائے کیا مریم نواز شریف جو کہ الیکشنز کے بیچ کے اندر ہی لندن چلی گئی ان پر ڈالی جائے حمزہ شہباز شریف جو کہ پنجاب کے اندر اس الیکشنز کی مونٹرنگ کرے تھے کیا ان پر ڈالی جائے یا شہباز شریف جو کہ پارٹی کے صدر ہیں ان پر ڈالی جائے کیونکہ شہباز شریف اور نواز شریف ان کے بیچ میں جو نیریٹیف کی ڈفرنسز ہیں وہ تو ہم پہلے بھی سنتے آئے ہیں لیکن اب جو حکومت کی سٹرائٹیجی ہے اس کو لے کر دونوں کے بیچ میں جو ڈفرنسز ہیں وہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ آنے والے جو الیکشنز ہیں ان کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر نواز شریف واپس آتے ہیں تو اس میں شہباز شریف اور حمزہ شریف جو ہیں ان کو شاید سائیڈ لائن پہ کر کے نواز شریف اور مریم نواز شریف فرنٹ پہ رہیں اور وہ جو ہے آگے رہ کر لیڈ کریں اور پارٹی کو آگے لے کر چلیں تو یہ ایک جو پیشن گوئی ہے سامنے آ رہی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کی طرف سے آنے والے دنوں میں کیا سٹرائٹیجی اپنائی جاتی ہے یقین ان پی ایم ایل این کے لیے یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے بہت سارے یہاں پہ سوالات اٹھتے ہیں کہ ان کی نیریٹیف کے اندر جو انہوں نے سٹارٹ کیا تھا انٹی اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹیف جب نواز شریف کو وزیر آزم کے عوضے سے ہٹا کر نا اہل کیا گیا اور پھر اس کے بعد ان کی طرف سے پوری کیمپین بھی چلائی گئی جس میں جو سٹنگ جنرلز ہیں ان پہ تنقید کی گئی ساتھ ہی ساتھ اگلیا پہ تنقید کی گئی لیکن بعد میں جا کر ایک کامپرمائز جب بھی ریچ ہوا ملک کی لیے ریچ ہوا ہم یہی کہیں گے کہ نیشنل انٹرس کے اندر جو ڈیفرنٹ سیگمنٹ ہیں انہوں نے کامپرمائز ریچ کیا اور پھر اس کے بعد پی ایم ایل این حکومت میں آئی تو یقینا ان کے نیریٹیف کے اندر کمزوری آئی ہے اور یہ نیریٹیف جو پی ٹی آئی آگے لے کر چلی ہے اس میں کامیابی آتی بھی نظر آ رہی ہے